مظہر یہ بتائیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئے کی حکومت کی جو پالسی ہے پی ٹی آئے کی طرف اسپیشلی 26 کے بعد اب آپ کو کیا دکھائی جاتا ہے اس کے کیا elements ہیں کیا اس کا thrust کیا شکریہ نسیم پہلی چیز تو یہ ہے کہ 26 کے بارے میں کوئی بھی سچ نہیں بول رہا میرا خیال ہے نہ حکومت سچ بول رہی ہے نہ پی ٹی آئی سچ بول رہی ہے اور نہ ہی journalist سچ بول رہے ہیں اس لیے کہ کسی نے صحیح معنوں میں اس کی تحقیقات کی ہی نہیں کہ exactly کیا ہوا تھا جب ہم casualty کہتے ہیں تو اس میں عام طور پہ میں نے reporting کی ہے اور reporting میں میں نے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں جتنی bodies دیکھی گئی ہیں کہیں نہیں دیکھی گئی تو ہم اکثر body counts میں بہت زیادہ confusion کا شکار ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو گولی لگی ہے وہ سب کے سب مارے گئے ہیں کل ہی جب نسیم کل یہاں ایک تقریب میں ایک وفاقی وزیر اور بہتی ذمہ دار وفاقی وزیر ہیں میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ میں نے ان سے ان سے وہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے خود جو ہے وہ حکومت سے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے اس میں مارے گئے ہیں چھے سات آٹھ جتنے بھی تو ان کی ڈیٹیلز آپ کیوں نہیں دیتے جو law enforcement agencies کے ہیں ان کی آپ نے ڈیٹیلز دی ہیں جو زخمی ہیں ان کی پوری فیرز جاری کریں جو دونوں طرف سے لوگ مارے گئے ہیں ان کی پوری فیرز جاری کریں کیونکہ اس میں باقی آپ کا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ رکھیں لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ جب بھی آپ information کو kill کریں گے تو it leads to disinformation اور exactly وہی چیز کوئی ہے 26 تاریخ کے واقعے میں کہ چونکہ information نہیں آ رہی تھی تو ہر طرح کی disinformation جو ہے اس نے grip کر لیا اور لوگ اور لوگ اب اپنا اپنا سچ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جو بھی کرتے ہیں وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس پر یقین کرتے چاہتے ہیں تو basically information جو ہے وہ وہ سب سے زیادہ سب سے بڑی casualty بنی 26 تاریخ کے واقعے میں باقی government جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ban کے حوالے سے بھی کوئی پہلی سوچ نہیں ہے پی ایم ایل این کے اندر اس سے پہلے بھی بڑی seriously بات ہوئی تھی کہ جی ban کر دیا جائے اور گورنر راج کے حوالے سے بھی people's party کا بھی ماضی بدقسمتی سے یہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے opposition کے خلاف اس خطیار کو استعمال کیا ہے خود مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال کیا ہے مسلم لیگ نون نے سن میں گورنر راج لگایا people's party نے پنجاب میں گورنر راج لگایا اس سے پہلے people's party 70 میں بلوچستان میں گورنر راج لگا چکی ہے تو ہماریاں جو attitudes ہیں ہماریاں جو perception ہیں اور جو ہم politics کو جس انداز میں چلانا چاہتے ہیں وہ ہم opposition کو برداشت نہیں کرنا چاہتے کوئی کوئی بھی opposition کو مسلم لیگ نون اپنے خلاف opposition کو برداشت نہیں کرتی پی ٹی آئی اپنے خلاف opposition کو برداشت نہیں کرتی تو جب تک یہ برداشت نہیں ہوگی ایک دوسرے کی ہم politics کو آگے نہیں بڑھا سکتے اور exactly اس وقت یہی ہو رہا ہے جس طرح کی زبان ہر طرف سے استعمال ہو رہی ہے ظاہر ہے ایک میڈیا exploration ہے جو جی میں آتا ہے بول دیتے ہیں آپ without realizing کہ اس کا context کیا ہوتا ہے اس کا اس کے fallout کیا ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے اس وقت مسلم لیگ نون تو پوری طریقے سے چاہتی ہے کہ گورنر راج بھی لگے اور پی ٹی آئی پر پابندی بھی لگے لیکن ایک تو اسے وہ political support نہیں مل پا رہی اور دوسرے جب کسی سیاسی جماعت پر آپ پابندی لگاتی ہیں تو پھر باقیدہ اس کا ایک legal process ہے اور اس میں بہت سی hitch ہے میرا خیال ہے خواہش تو موجود ہے مسلم لیگ نون کے اندر لیکن اور اثر فرائزنگلی عوامی نیشنل پارٹی جو یہ بھگت چکی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ لگائیں جی بین مطلب آپ یہ سوائے اس کے چونکہ سب کو یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگی تو شاید ان کے لیے ان کے لیے فائدہ ہو بے شک بے شک ایپسلوٹلی ایسی بات ہے جی مظہر آپ دے آپ نے سنا ہے نیازی صاحب نے جو ایشیوز ایشیوز ایڈنٹی فائی کیا میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک تو دوزار سیلس ایویڈنٹ اگر آپ یوں فیل سٹرانگلی آوٹ اینیسی کومنٹ کرے نہیں تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں نیازی صاحب کے بھئی آگے بڑھنا ہے پی ٹی آئی کو بھی اپنی پوزیشن کو ریویو کرنا ہے تو تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ ایز یو ریسپاون تھوڑا سا پی ٹی آئی کی جو اپنی پالیسی ہے اس پر بھی ذرا تھوڑا سا اپنا تجزیت دیجئے گا دیکھیں نسیم یہ جو لانگ مارچ تھا یا فائنل کال تھی جو بھی نام دے آپ اس کو اس میں اور ماضی کے جو دھردیں ان میں کیا بنیادی فرق تھا پہلا پہلا دھردہ یا لانگ مارچ جو بھی آپ فائنل کال تھی جس کا ڈیریکٹلی تعلق حکومت سے نہیں تھا اس کا ڈیریکٹلی تعلق اسٹیبلشمنٹ سے تھا جو اس وقت کانفلیکٹ ہے وہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این نہیں ہے وہ کانفلیکٹ ہے بٹوین پی ٹی آئی ان اسٹیبلشمنٹ اب ماضی میں عمران خان کا جو بھی رول رہا ہو ظاہر ہے انہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی رہی دو آزار اٹھارہ میں لائے بھی گئے سب کچھ ہے لیکن اس وقت جو کانفلیکٹ ہے وہ جو ہے وہ ان کا ان کے ساتھ ہے اب اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے گورنمنٹ تو مجھے ہو سکتا میں غلط ہوں مجھے تو اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف ایک ربر اسٹیم سے زیادہ نہیں نظر آتے ہیں اس وقت دیکھیں مسلم لیگ کا کیا مسئلہ ہے مسلم لیگ کا ایشو یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں ڈائلاؤگ ہوتا ہے تو کیجویلٹی کون ہوگا ہلٹیمٹ کیجویلٹی خود مسلم لیگ ہوگی مسلم لیگ کو یہ پتہ ہے کہ اگر صرف لاہور کا ہی الیکشن آڈٹ ہو جائے تو اس کے ریزلٹ کے بعد کیا نکلے گا فارم فورٹی سیون ایشو جو ہے وہ مسلم لیگ کا نہیں ہے اب بلاول بھٹو کی یہ بات تو بہت ہی تاجب خیز ہے جس کا آتھر بھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ لاٹھی سے اگر اسٹیبلشمنٹی لانا چاہتے ہیں تو جنرل جا بھی یہی کر رہا تھا جنرل مشرف بھی یہی کر رہے تھے اس سے پہلے ایو خان نے بھی یہ کیا یہ جو یہ جو عجیب و غریب وہ ہے میرا خیال ہے اس پہ ان کو خود ہی تصحیح کر دی چاہیے اس چیز کی کوئی پولٹیکل لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ لاٹھی کے ساتھ پولٹیکل اسٹیبلیٹی آ سکتی ہے لاٹھی کے ساتھ تو آپ صرف دبا سکتے ہیں تو کونفلیکٹنگ پارٹی ہیں اب تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے اور عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے his selection of people وہ بیریسٹر گوھر کو چیئرمن نومنیٹ کرتے ہیں لیکن بیریسٹر گوھر پاورلس نظر آتے ہیں وہ سلمان اکرم راجہ کو سیکریٹری جنرل نومنیٹ کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ پاورلس نظر آتے ہیں تو ان کی جو ہائرارکی ہے اس میں پھر اس کا انٹ کہاں ہوتا ہے علی امین گنڈپور یا بشرا بی بی یا علیمہ خان جن میں سے کم سے کم دو کے پاس تو کوئی بھی پارٹی عوضہ نہیں ہے اور وہ پارٹی وہ پارٹی کے بحاف پہ فائنل کال بھی دے رہے ہیں وہ پارٹی کے بحاف پہ ڈی چاؤگ بھی لے جا رہے ہیں جن کے پاس کوئی سیاسی عوضہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے جو تحریک انصاف کا سب سے بڑا پرابلم ہے اور جس کو دیکھنا ہے وہ خود عمران خان ہے عمران خان کو اپنے آپ کو ری ایڈریس کرنا پڑے گا ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ کسی کو چیرمن یا سیکرنٹری جنرل بنا رہے ہیں تو اس کو پھر امپاور کریں عمران یہ اس پہ مظہر میں مظہر لیٹ می سی دس علیمہ خان کے پاس کوئی پاور نہیں شی میلی ریپیٹس وٹھ برادر سیز نہیں لیکن مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ فائنل کال کی آ کے سب سے پہلے بات کس نے کی تھی یہ تو عمران خان نے کی تھی نہیں علیمہ خان نے کے درو ہوئی تھی نا بات یہ کہیں تو عمران خان نے تھی نا انہوں نے آ کے اناؤنس کیا تھا نا فائنل کال کا اور دوسری بات یہ نہیں ہے دوسری بات یہ نہیں ہے کہ دیکھئے عمران خان کی پرسنیلٹی کا بھلے یہ حصہ نہ ہو ان کی پولٹیکس بھلے یا نہ ہو لیکن آج میں اپنی پولٹیکل اس سے سیکھتا ہے اگر عمران خان نہیں سیکھنے کو تیار تو ایک الگ بات ہے لیکن اس وقت جو اس سے پہلے تو وہ حکومت میں آئے اب وہ اپوزیشن کا جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس وقت اس وقت جو کر رہے ہیں ماضی کا چھوڑ دیں اس وقت جو کر رہے ہیں گورنمنٹ میں سے نکلنے کے بعد وہ بالکل ایک مختلف تجربہ ہے جس میں سپریشن بھی ہے جس میں ان کی ڈیر سال کی جیل بھی ہے جس میں ان کے ساتھیوں کی مختلف مقدمات میں جس میں نو مئی شامل ہے اس میں وہ سب کے سب جیل کاٹ رہے ہیں اس میں بہت کے ساتھی جو ہے فرار ہیں لیڈر غائب ہو جاتے ہیں کارکن گرفتار ہو جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں تو یہ اگر آج عمران خان نہیں سوچ رہے تو پھر تو تاجب ہے پھر وہ سیاست میں کیسے آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے پاپلیریٹی رہے گی ہو سکتا ہے کبھی الیکشن ہو وہ جیت بھی جائیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا